ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جس میں اللہ کا قانون نافذ نہیں ہے جس کا مالی نظام سود اور جوہے پر ہے ہم اس کو بدل نہیں سکتے کیا کریں کہاں جائیں کس طرف جاؤں کسے دیکھوں کسے آواز دوں اے حجوم نامرادی دل بہت گھبرائے ہیں کہاں جاؤں دنیا میں ایک انچ نہیں ہے کوئی ملک نہیں ہے جہاں اے اللہ تیرا دین قائم ہو جائیں تو کہاں جائیں دیکھئے ہماری بندگی جزوی ہے نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں روزیں ہم رکھ رہے ہیں مسجدیں عالی شان بنائی ہیں مدر سے بھی بہت بڑے بڑے بن گئے ہیں واقعی طرح اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اوپر جو چھت ہے وہ تو کافرانہ ہے قانون تو اللہ کا نہیں ہے کتاب و سنت کے حکام تو نافذ نہیں ہے تو نماز اور روزہ تو ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے ہم پر ہزاروں ناکو مسجدیں ہیں آباد ہیں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں کوئی روکتا ہے وہے ہم نے یہ ملک بنایا تھا کہ یہاں اسلام کا نظام قائم کریں گے نماز تو آپ امریکہ میں جا کر پڑھئے امریکہ کو کوئی اتراز ہی نہیں تو اب ہم جو کفر کے تحت زندگی گزار رہے ہیں اور اس اعتبار سے اللہ کے نگاہ میں ہم کافر ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جائیں تو کہاں جائیں کریں تو کیا کریں نظام کفر کا ہے قرآن کہتا ہے وَمَنْ لَمْ يَحْقُمْ مِمَاً دُلِ اللَّهِ جو لوگ قرآن کی اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں کافر کسے کہتے ہیں اقبال نے کہا نا بھتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومی دی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے تمہاری ساری امیدیں امریکہ کے ساتھ وابست پاہیں وہ مسئلہ تے کرا دے وہ یہ کرا دے وہ وہ کرا دے وہی تو سب سے بڑا چور وہی ہے سب سے بڑا ڈاکو وہی ہے سب سے بڑا اسلام کا مخالف ہوئی ہے اور اسی کے پاس ہم جاتے ہیں خوران کا فتوہ تو یہ ہے کہ تم کافر ہوں استعمائی طور پر قومی صدقے پر تم کافر ہوں اللہ کے حکم کو چھوڑ کے کسی اور کے حکم پر فیضلہ کر رہے ہو اس سے بڑا شرک کیا ہوئے وہی تو باغی ہیں وہی تو غدار ہیں اللہ کے اب ان تین آیت پر دروس سے سمجھ لیجئے ہم کہاں کھڑے ہیں کیا کر رہے ہیں فرض کیجئے ایک شخص ہے نماز پڑھتا ہے پوری پج وقتہ مسجد میں نمضان کے روزے رکھتا ہے زکاة دیتا ہے کاروبار بھی سارے حلال کر رہا احرام نہیں کر رہا سود میں بھی براہ راست ملوش نہیں ہے نہ پیسہ سود پہ اوپر بینک میں رکھ کر سود کھایا نہ سود پر قرضہ لے کر کوئی اپنا کاروبار بڑھایا نہ کوئی اپنا کارخانہ لگایا نہ کوئی اپنے بلڈنگ اوچی بنائی پردہ بھی اس نے اپنے دھر میں بالکل شریف نافذ کر دیا وہ اس پورے اسلام پر کاربند ہے جس میں وہ کاربند ہو سکتا ہے اس وقت لیکن وہ اس قوم کا فرد ہے جو قوم اللہ کے فتحے کے مطابق کافر قوم ہے جو اللہ کے فتحے کے مطابق مشرق قوم ہے جو اللہ کے فیصلے کے مطابق فاصل کو فاجر قوم ہے ابھی تو یہ بڑی بحثیں چل رہی ہیں حدود قوانین جو بنائے گئے تھے وہ بڑی جلدی میں بنائے گئے تھے کچھ خلا اس میں رہ گئے ہیں لیکن اصل میں جو لوگ سور مچا رہے ہیں وہ تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ اسلامی سزائیں وحسیانہ ہیں بے نظیر بھٹو کا کہنا ہے یہ وحسیانہ سزائیں ہیں اللہ کی دیہ ہوئی سزائیں وحسیانہ ہیں معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ میری بات کو توجہ سے سنیے اس نظام باطل کو ذہن تسلیم مت کرو اس نظام باطل کی خدمت مت کرو اپنے آپ کو ذرا آزاد کرو اپنا وقت تفریق اوقات وقت فارق کرو تاکہ اس وقت کو تم لگا دو اس نظام کے خلاف جند و جہد میں ایک ایسی جند و جہد ایک ایسی کوشش کہ اس نظام باطل کو جر سے اکھیڑ کر ٹھیکنا ہے اور اس کے جگہ نظام حق دین حق نافذ کرنا ہے یہ جند و جہد اگر کرو گے دن مند دن لگاؤ گے تو یہ کفارہ ہو جائے گا کہ تم کافرانہ ملک میں رہ رہے تھے جس کا نظام کافرانہ تھا تم چاہے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے لیکن نظام کافرانہ تھا جس کے تحت تم جند کی گزار رہے تھے ہاں اگر یہ کرو اے اللہ میں نے اس نظام کو ذہن تسلیم نہیں کیا اے اللہ میں نے اس کی خدمت نہیں کی میں نے اسے سپورٹ نہیں دیا اے اللہ میں نے اس کے درمیان اس کے نیچے رہتے ہوئے ایش ٹرنے کی کوشش نہیں کی اے اللہ بلکہ میں نے کم سے کم اپنی ضروریات کر کے وقت نکالا اور اس کے خلاف جند و جہد کی اس نظام کو ککھار کر پھیکنے کے لئے کوشش کی اور تیرا نظام لانے کی جند و جہد کی وہ آئے گا تو اسی وقت جب تیری مرضی ہوگی تیزا منشاہ ہوگا لیکن ہم نے اپنے زندگی لگا دی اگر تو یہ ہے تو کفارہ ہو گیا اللہ کے عذاب سے آپ بچ جائیں گے اگر یہ نہیں کہہ سکتے آپ تو بھر اپنے باطل نظام میں رہ رہے ہیں ایش کر رہے ہیں اور آپ پھیلنے پھلنے پھولنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور زیادہ ایش مل جائے اور زیادہ آسائشیں مل جائے اگر اس چکر میں آپ رہے اس نظام باطل کے تحت تو آپ اسی کے ایبیٹر ہیں آپ اسی کے موید ہیں آپ اس کے سپورٹر ہیں اور آپ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہیں جتنا بڑا یہ نظام مجرم یہ ہے وہ بات جو میں نے سمجھی ہے قرآن مجید کے مطالعے سے حدیث نبوی کے مطالعے سے صیرت نبوی کے مطالعے سے کہ اگر ایک شخص باطل نظام کے تحت زندگی گزارنے پر مجبور ہے مجبور کیوں ہے مجبور اس لیے کہ کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں ہے اللہ اب جلے جاتے وہاں ہم حجرت کرتے لیکن ہے ہی کوئی جگہ نہیں جہاں اسلام کا نظام قائد ہوئے تو کہا جائیں پھر وہی شیر سنا رہا ہوں کس طرح جاؤں کدھر دیکھوں کسے آواز نوں اے حجوم نامرادی دل بہت دھمرائے ہیں کیا کرے رہنا تو یہی ہے لیکن رہو یہاں لیکن یہاں رہو ریولٹ کرتے ہوئے بغاوت کر کے اس نظام کے سلاح لیو انڈر ایٹ انڈر پروٹسٹ خوشدری کے ساتھ نہ رہو مجبوراں نہ رہو جیسے کہ جیل میں رہا جاتا ہے کوئی خوشدری کے ساتھ جیل میں نہیں رہتا لیکن رہو اور حضور نے فرمایا ات دنیا سجد المومن ہے و جنت الکافر یہ دنیا تو مومن کی حق میں جیل خانہ ہے اور باغ ہے کافروں کے لئے جیل خانہ میں جیسے رہتے ہیں ایسے رہو تو تمہارے اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گا یہ ہے وہ جہاد جد و جہد جو فرض عین ہے قرآن مجید میں فرمایا ایک ہوتا ہے مسلمان ایک ہوتا ہے مومن دونوں میں بڑا فرق ہے دیکھئے مسلمان تو ہم ہو گئے وراست کے طور پر ہمارے ماں باپ مسلمان تھے ہم بھی مسلمان تو مومن تو ایسے وراست میں نہیں بنتا آدمی سورہ حجرات کی آیت نمبر چودہ اے نبی یہ بددو بددو جو ہیں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں آپ ان سے کہہ دیئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو ولیکن یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اچھا مگر پوچھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں مومن مانا جائے بتائیے اس کا کیا تقاضہ ہے کیا دیفنیشن ہے فرما دیا گیا اگلی آیت کیا ہے بدر آیت مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے یقین والا ایمان ہو گیا وَجَاهَدُوا بِعَمْوَالِهِمْ وَانْفُسِئِنْ فِي سَوِيلِ اللَّهِ اور پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مانوں سے بھی اپنی جانوں سے بھی اولائقہ ہم السادقون صرف ایسے لوگ سچے ہیں اگر وہ کہیں کہ ہم مومن ہیں جہاد کے بغیر تو ایمان ہے ہی نہیں جہاد کے بغیر نجات نہیں ہے آپ نظام باطل کے تحت زندگی عزار رہے ہیں اس کے خلاف جہاد کیجئے جدو جہود کیجئے جہاد کے معنی جدو جہود اس نظام کو بدلنے کی اسے جڑ سے اکھیڑنے کی چنانچہ سورہ ستھ میں فرمایا گیا ایمان کے دعوے داروں کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس تجارت کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارہ دلا دے اگر جہندر سے بچنا چاہتے ہو تو ایک تجارت کرنی ہوگی اب وہ تجارت کیا ہے وہ بھی خود ہی فرما دی تو منونا باللہ ورسولہی وہی بات جو سورہ حجرات کی آیت میں ہے ایمان پختہ رکھو اللہ پر اس کے رسول پر وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِعَمْوَالِكُمْ وَانْفُدِكُمْ اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور معلوں کے ساتھ زَالِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ إِنْكُنْتُمْ تَعْلَبُونَ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو تو معلوم ہوا کہ یہ جہاد لازم ہے یہ جدو جہود لازم ہے یہ ایمان کا لازمی تقاضہ ہے یہ جہنم سے جھٹکارہ پانے کی لازمی شرط ہے اگر یہ نہیں کر رہے تو ایمان نہیں ہے تمہارے اندر اور جہنم سے جھٹکارہ پانے کی امید یہ ایک بس تمہارا خیال ہے تلکہ آمانیوں یہ تمہارے منگھڑت خیالات ہیں یہ تمہاری وشفل تنکنگ ہے یہ حقیقت نہیں ہے موسیقی